موسیقی موسیقی جیل کی بھیتر سے کنٹو سنگھ آدیش دیتا اور پتنی ڈی ایلیون گینگ کو منیج کرتی تھی پولیس نے کنٹو سنگھ کے ساتھ پتنے کے اوپر بھی مقدمہ لکھا کنٹو سنگھ ہائی پروفائل زندگی کے بجائے کلوہ والی زندگی جینا چاہتا ہے لیکن یوگی آدیدنات کنٹو سنگھ کے لئے کارل بن گئے کنٹو سنگھ کا یوگی سرکار نے کیسے کام تمام کیا یہ بتائے اس کے پہلے یہ جان لیجئے وہ کون ہے جسے ڈی ایلیون گینگ کہا جاتا ہے چھوپا رستم کنٹو سنگھ کون ہے جس کے سیما میں مختار تبیہ گھش سکتا ہے جب وہ مختار اور کنٹو سنگھ کے بیچ دوستی ہو یوگی سرکار میں جن ٹاپ ٹین مافیاؤں کے سوچے بنی تھی اس میں ایک نام اس کا بھی تھا کنٹو سنگھ بھائیان اکادمی ہے ڈی ایلیون گینگ کا سرگنا دھرو کمار اور کنٹو سنگھ جیل میں ہو یا باہر اس کی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جیل کے بھیتر بھی وہ اتنا ہی تاخبر ہوتا تھا لیکن یوگی آدی تینات کی سرکار میں یہ سب بند ہو گیا بی جے پی پروانچل کے آزمگڑ میں سب سے زیادہ سنگرش کر رہی تھی جس محلے میں چناؤ کے وقت بی جے پی جائے وہاں کوئی نہ کوئی مافیا ضرور ملتا تھا اور انہی مافیاوں میں سے ایک ایسا مافیا تھا جو سب کا آقا تھا نام ہے اس کا کنٹو سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یوگی سرکار تھاکوروں کو بچاتی ہے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ریپورٹ بہت ضروری ہے آزمگڑ کا ایک پچھڑا علاقہ ہے جیئن پور کوتوالی اسی شطر کے چھپرا سلطان پور گاؤں میں جنماد دھروکمار اور فکنٹو کئی آروپوں کے ساتھ اپنی دادا گیری چلا تھا اس نے سگڑی کے پروفردھائک سرویش کمار اور فسیپو کی جان بھی لے لی جیل میں بند ہونے کے بعد بھی کنٹو اپنی حکومت چلا رہا تھا کنٹو نے ایک بیلو کو حال ہی میں فون کر دھمکی بھی دی تھی اس کے شطر میں پنچائی چناؤں کے دھران مت تاتا سوچی میں اسی کا نام جوڑا جائے جو اس کا آدمی ہے اگر دوسرے کا ووٹر کارٹ بنا تو سمجھ لینا بیلو نے اس کی شکایت پولیس سے کی ہر کمپ مچ گیا اور اس کے بعد یوگی آدیتیناد نے اس کو آزمگڑ سے کاس گنجیل میں شفٹ کرنے کا آدیش دیا یوگی سرکار میں اس کے عوید بنی کروڑوں کی سمپتی اور آئی آئی ٹی کاللیج کو بھی دھست کر دیا گیا باقی کئی سمپتی زبط کر لی گئی پتنی پر بھی جان چل رہی ہے اور اس کا پریبار مان کرتا ہے کہ پولیس انکاؤنٹر نہ کرے یہ اسی دوران کا ویڈیو ہے جب پولیس رات و رات اسے کاس گنج لے کر جا رہی تھی پریوار کو ڈر تھا کہ بکاس دوبے کی طرح اس کی بھی گاڑی نہ پلٹ جائے لیکن صحیح سلامت یہ کاس گنجیل شفٹ ہو گیا وہاں سے دادا گری کا کنیکشن ٹوٹ گیا نہ فون بستا ہے نہ مافیاؤں سے اس کا کنیکشن رہا یوگی سرکار میں کنٹو سنگھ کی کہانی تو بچی ہے کسنا بھی بچا ہے لیکن اس کی طاقت بہت حد تک کم ہو گئی ہے بیرو ریپورٹ گلوبل بھارت ٹی بی موسیقی